ویڈ مارننگ مانٹرہ کے سارے پروڈکٹ ہربل ہوتے ہیں اس میں کوئی کمیکل نہیں ہوتا ہے یہ آرویدیک فیس واس ہے تو آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو جو نیم والا ہوتا ہے یہ ایکسز آئل کو ریموو کرتا ہے اور جو ایلو ویرا والا ہوتا ہے وہ آپ کی شکین پر شائن لانے کے لیے ہوتا ہے دونوں جو ہیں یہ ہمارے فیس کے لیے بہت اچھے ہیں ایلو ویرا سبھی لوگ جانتے ہیں فیس کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے اور نیم تو انٹی فیکٹیلر ہوتا ہی ہے اور نیم والے فیس واس میں نیم، تلسی، ہلدی یہ ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں مکس کی گئی ہیں اس والے فیس واس میں اور ایلو ویرا جل والے فیس واس میں تلسی، نیم اور گھرت کماری ایک ہے وہ بھی اس میں ڈالا گیا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جڑی بھوٹی ہیں یہ ہمارے سکن میں کو نیچرل گلو دیتی ہیں تو بس میں نے فیس واس اپنا کر لیا ہے اور اب کر لیا ہے تھوڑا سا اپنا سکن کیر لپسٹک وغیرہ لگا لیں گے تو تھوڑے سے لپس ار اچھے لگیں گے اور بندی لگا لی ہے سندھو لگا لیں گے اور ہو جاؤں گی میں ریڈی تو بس یہی رہتا ہے صبح کا جھٹ پٹسا میرا تیار ہونے کا طریقہ اور زیادہ کچھ روج خاص نہیں کرتی ہوں لیکن کبھی کوئی ویڈیو کر بنانا ہوتا ہے سپیشل تو میں اچھا سا گلو دے رہا ہے اگر میں نے سکن کیر بھی فالو کیا ہے وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر نہیں کیا ہے کبھی ویڈیو میں شیئر کروں گی اپنا سکن کیر جو آج کل میں فورا طریقہ سے فالو کر رہی ہوں آج میں نے صرف بتایا ہے کہ یہ فیس واس جو میں نے استعمال کیا ہے کافی لوگ پہنچ رہتے ہیں کومنٹ کر کے اس لئے اور یہ دونوں فیس واس میں نے آن لائن پرچس کیے ہیں اور روح منطرہ کے ہیں آپ کو میٹکل میں بھی مل جائیں گے آف لائن بھی مل جائیں گے تو آپ کا دل کریں کہیں سے بھی بائی کیجئے لیکن اگر آن لائن بائی کریں گے اس ٹائم تو زیادہ ایجی رہے گا گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جائیں گے تو لنک میں نیچے ڈسکرپسن باکس میں منسن کر دیا ہے آپ ایک بات چیک آؤٹ جرور کریے گا تو بس فٹا فٹ بیٹ ٹھیک کر لے رہے ہیں کیونکہ یہ بیٹ ہے ہمارا جھاڑو کو پوچھا سب ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی ٹھیک ہو پتا ہے کیونکہ دکچ اور آدھیا سوتے رہتے ہیں اس لیے اور ابھی میں نے دکچ کو چھوٹیا سا بچھونا بچھا کر فرس پہ لٹایا ہوا تھا ٹیڈی دے دیا تھا اس کو تاکہ میں یہ بیٹ تھوڑا سا ٹھیک کر سکا ہوا سارا دن میں سی رہتا ہے تو میں نے اس کو اب بیٹ پہ لٹا دیا ہے اور اس کو ٹیڈی بھی دے دیا ہے ابھی اس کو نہلانا بھی ہے مجھے میں ہاں پہ کیمرہ لگا کے چھوڑ کے چلی گئی تھی مجھے یادی نہیں رہا کہ یہ ٹیڈی سے کھیلنا چھوڑ دے گا اور کیمرہ کو دیکھنے لگے گا اور وہ لگا ہے کیمرہ دیکھنے میں اور یہ بہت خوز ہوتا ہے کیمرہ دیکھ کر اور جیسے جیسے میں کیمرہ لگاتی ہوں یہ بس اسی کی طرف گھومتا ہے اب ٹیڈی کے طرف بلکل بھی دیان نہیں دے رہا ہے اور جب بھی میرے زرال سے فون آتا ہے تو جب بھی ویڈیو کال ہو رہی ہوتی ہے بڑے منز سے بات کرتا ہے ہس کے مذکرہ کے چلا کر ساتھی ساتھ میں ہاں پہ واشی موشین میں کپڑے ڈال دیئے ہیں سارے جلنے کے لیے اور واشی موشین میں جازت اور میں اپنے ہزمن کے کپڑے دھلتی ہوں کبھی کبھی آدھیا کے بھی دھل دیتی ہوں لیکن دکچ کے کپڑے میں واشی موشین میں نہیں دھلتی ہوں مجھے ایجی رہتا ہے کہ میں ہاتھ سے دھل دوں تو بس وہی واشی موشینے کپڑے لگا دیئے یہ دھلتے رہیں گے کیمرہ پکڑے گا کیمرہ پکڑ ہو گی آہ میری آنکھ گئی آکھ کے اندر انگلی لگا دی اس نے تکچو آکھ کے اندر انگلی لگ گئی میرے کس کے لگ یہ بہت اچھی ہوا چل رہی ہے بہت ہی پیارا موسم اس لئے ہم نے نکل کے آئے باہر ابھی ٹائم بتاؤں تو سارے گیارہ بز رہے ہیں اور موسم بہت اچھا ہے بہت اچھی رنڈ انڈیا آ جانے ہیں آہ باپ ماں دیکھا آدھیا نا ڈبو پہ کھڑی ہے ابھی میں دیکھا آہی ہوں آدھیا کونے ڈبو پہ دیکھا یہ دیکھیں یہ آدھیا کھڑی ہے ڈبو پہ جگار آدھیا زیادہ اوپر نہیں لٹکنا ہے چل آجا نہیں لٹکتے نہیں ہیں یہ ہے بہت اچھی اس سے زیادہ لٹک ہی نہیں پائے گی وہ چندین میرے دکس بھی نہا چکا ہے اس کو دیکھو ٹیکا لگایا تھا چندہ بنا کے بندی کیسی ہو گئی ہے اور بہت چلاغ بولتے ہیں آپ کاجل نہیں لگاتے دکس کے تو میں کاجل ہر روز لگاتی ہوں لیکن جب میں اس کو دکھاتی ہوں آپ کو تو وہ چٹ جاتا ہے کاجل ملکہ ہو جاتا ہے چٹ کے جاتا ساف ہو جاتا ہے آج دیکھو ان کے تو اندھی بھاری اور زیادہ موٹا موٹا لگایا ہے اسے میں ہلکا ترہا ایسا نا یہ پورا فیز گندہ کر لیتا ہے پورا فیز کالا کالا کر لے گا کاجل سے اس لئے کم لگاتی تھے دکس کے ہائے دکس کے ہائے ہائی 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 تھوڑی دے اسے ٹہل آگیتے ہیں اسے بھی اچھا لگے گا ماما وہ بھی کون ہے وہ 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 کرو ہے من یہ چیل ہے چیل 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 اچھا ابھی کھانا بھی بنانا ہے آج میں نے راجما اور دال کو جو ماں کی دال میں ہوتی ہے وہ والی دال ثابت والی وہ بھی گو کے رکھی تھی وہ بھی پھول چکی ہے اس کو میرے اُبالنے کے لئے صوبہ ہی رکھ دیا تھا مجھے معلوم ہے ٹائم ہی نہیں رہتا زیادہ کی کیسے کریں گے دکس کو دیکھنا پڑتا ہے تو بات تھوڑی دیر بعد دکس نہ سو جائے گا تم میں جا کر دال کو تلکہ دوں گی تو ماں کی دال بنائیں گے وہ بھی جلدی جلدی والی بہت سمپل سی کیسے بناتے ہیں وہ شیئر کروں گی آج میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر اور ٹہل لیتے ہیں آئی پہ اور پھر ملتی ہوں آپ سے تھوڑی دیر میں دیکھیں دال اور راجما جو ہے اُرد کی سابوت دال اور راجما میں نے بھگو کے رکھے تھے ان کو میں نے ہلدی تھوڑا سا نمک ڈال کے بھوئل کر لیا ہے آپ کڑھائی رکھ دی ہے سرسو کا تیل ڈالیں گے اس میں کی سارا کھانا میں سرسو کے اوئل میں ہی بناتی ہوں ساتھی ساتھ پیاز بھی نکٹ کر کے دھول کے رکھ لیا ہے اور بہت سارے کومنٹ آئے تھے بہت دو جن پہلے پرانے ویڈیوز میں کہ دیدی پیاز کو دھول کر پانی میں ڈال دیا کرو تو پیاز لگے گا نہیں تھانکیو سو مچ اچھی چی ایڈوائز دیتے رہتے ہیں آپ لوگ تو ہیلپ ہوتی رہتی ہے تھوڑی بہت میری بھی جیسے آپ لوگ بھی مجھ سے کچھ سیکھتے ہیں ایسے ہی میں بھی آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھتی ہوں تو یہ چوپر بہت ہیلپ کرتا ہے کوکنگ کے ٹائم پہ ہماری کوکنگ کو ایزی بنا دیتا ہے تو بس یہاں آپ سے میں نے اسی میں فائن چوب کر لیا ہے پیاز اینڈ ٹاماتر ایسا پیس جاتا ہے جیسے پیسنا نہیں ہوتا ہے مکسی میں کچھ براور ایسا ہی ساتھی سارے لیسن اور ادرک کو کوب لوں گی تاجہ تاجہ پیسٹ بن گیا ہے ہمارے لیسن ادرک دیل کا وہ ڈال دیتی ہوں اور اس دیل کو جیسے ہی گرم کریں گے اس کے بعد اس پر تیز پتہ تھوڑا سا زیرہ تھوڑی سی ہنگ یہ سارے چیزیں میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد باریک چوب پیاز اس میں ہری میچی کا ٹی وی وہ ڈال دیں گے اب اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے پنک ہو جائے اتنا بھوننا ہے ساتھی ساتھ میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ بھی ڈال دیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ جو ہوتا ہے نا ریڈیو نہیں لیتی ہوں میں جاتا کم ہ جاتا ہے ہمارے یہاں کبھی نہیں کیونکہ ہم لوگ کم استعمال کرتے ہیں لیسن کا ادرک لیسن جس میں ڈالنا ہوتا ہے تو اس میں ڈالتے ہیں جیسے ہی پہ آج بھون گیا اس کے بعد ٹاماٹر ڈال دیا ہے باہر ہی چوب کیا ہوا اور اس کو پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے آئل چھوڑ دیں جیسے ہی یہ پک جائے گا ہم اس میں ڈالیں گے کس میری لال میرچ تھوڑی سی لال میرچی پاوڈر ڈھال دی پاوڈر اور دھنیا پاوڈر اور تھوڑا کسوری میتھی میں نے اس ٹائم ڈالی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے خسبو بہت اچھی آتی ہے ایک بار ضرور ڈالنا اس کسوری میتھی کو اس ٹائم ہی ڈالنا تاکہ یہ تیل میں اچھی سے خسبو دیں اس کے بعد مکس کر لیں گے اور ڈال ہے وہ ڈال دیں گے راجما اور ردوالی اور نمک بھی میں نے ڈال رکھا تھا پہلے سے ہی ڈال میں اور تھوڑی سی ملائی کو نکال کر کھا تھا تاجی والی دو سے تین چمن ملائی ڈال دی ہے اب اچھے سے ایک خ پھول آ جائے اس کے بعد ہماری جو راجما ہے یا مکنی ہے بن کے تیار ہو جوئی ہے تو بس لاسٹ میں گارنس کریں گے تھوڑ اسی ملائی کے ساتھ میں اس طریقے سے ہرا دنیا ہو تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو چلیے کھانا کھانے کے بعد ملتے ہیں میں آپ سے کیسی لگی ریسپی ضرور بتانا لائک ضرور کرنا ہائی گائیز تو وہ کھانا میں رکھا چکے ہیں ہاتھ میں جی آ چکے ہیں اور وہ اس موسین میں کپڑے بھی دھول چکے ہیں ان کو ڈرائی کرنا ہے تو میرا ہزمین ڈرائی کر رہے ہیں سکول سے آ کے میرا ہاتھ بٹاتے رہتے ہیں اور ابھی میں بہار آگئی ہوں ہوا لینے بہت ہی اچھی ہوا چاہ رہی ہے بہت ڈھنڈی اتنا پیارا محصہ میں ہے کہ ہر بار پیرنگ کاموں سے کہتی تھی ہائی گرمی ہائی گرمی اب چلی گئی گرمی آج کے دن کے لیے تو چلی گئی ہے کل کیا ہوگا پتہ نہیں باتا نہیں باتا آج کا دن وہ کہتے ہیں جب کسی ملے تب انجوائی کر لینا چاہیے تب خوشیاں منا لینے چاہیے اور کل کفی نہیں سوچنا چاہیے تو کل ہی سوچ رہے ہیں کل تب سوچنا چاہیے جیسے کی آپ کے پاس آج پیسہ آ رہا ہے آپ کے پاس جیسے کی انکم ہو رہی ہے آپ کی آپ کا وزنر اچھا ہے یا پھر آپ ایسٹرا کمار ہیں کچھ بھی ہو کیسے بھی تو یہ آپ جو لائف جیسے جی رہے ہیں ویسے جیئے اور ملہب کی ملہب اچھا پیچھا آپ بھی کھائیے پیئے پہنیے سب کچھ اور تھوڑا سا بچا کے رکھئے آنگے کے لیے لیکن جو خوشی آئے نا کوئی تو اس کو اسی پل جی لینا چاہیے کیونکہ کل کا کوئی ہو روشہ نہیں ٹھیک ہے تو بس وہی ہے چھوٹی سی بات پر کتنا سارا گیان دے دیتی ہوں نا میں ہو جاتا ہے اور اپنے بچوں کی پکس بھیج رہے ہیں تو میں لگا بھی رہی ہوں اور اگر کسی لوگوں کی پکس نہیں لگ پاتی کسی بچے کی تو یہ مسجد رک نہیں لگاؤں گی نیکس ویڈیو میں فیل لگا دوں گی تو چلیے محسم کا آنند اٹھاتے ہیں اور تھوڑی جے ٹہلتے ہیں ڈیو کائز آج کی ویڈیو میں فیر سے اپنے پیارے پیارے سبسکرائبر کی بچوں کی پکس ہے وہ شیئر کر رہی ہوں تو یہ ہماری سبسکرائبر کے بچے ہیں جو کی میری سبسکرائبر مجھے انسٹرگراؤں پر فالو کر رہی ہیں اور اپنے پکس دے رہی ہیں وہاں پہ آ کر ہم سے کچھ باتیں ساتھے بھی کر لیتی ہیں کچھ پرسنل چپ چیٹ بھی کرنی ہوتی کسی کسی کو تو وہ بھی ہو جاتی ہے تو thank you so much آپ لوگوں نے مجھے انسٹرہ پر فالو کیا آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی پکس دی ساتھی ساتھ کچھ لوگوں نے تو ممیوں کی بھی پکس دے دی ہے بہت اچھا لگا مجھے and thank you so much آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک آنے والے ویڈیو میں ایک بہت ہی اچھی چیز میں شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی important topic میں بات کرنے والی ہوں تو please اس topic پہ جب میں بات کروں گی تو میرا ساتھ دینا میرا support کرنا بس یہی امید کرتی ہوں آپ لوگ مجھے ہمیشہ support کریں گے ہمیشہ supportive رہیں گے تو یہ ہیں پیارے پیارے بچے so cute بہت اچھے اچھے مجھے نہیں بتا تھا کہ اتنے پیارے پیارے بچے میرے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں سام کا وقت ہو جگیا ہے اگر گھر میں آدھیا جیسے بندماس سے بچے ہوں تو گھر تو گھنڈا ہوتا ہی رہتا ہے حالانکہ اپنا سامان رکھ دیتی ہے کبھی کبھی نہیں رکھتی ہے لیکن آج کل نا بہت وہ color کرتی ہے کہیں کوئی copy نکالتی ہے اور کبھی کبھی دخش کے ہاتھ میں اگر copy لگ گئی نا تو اس کے ایک آدھ پننے بھی اڑ جاتے ہیں تو اس لیے میرا گھر دھوڑا سمیسی بھی ہو جاتا ہے اور اگر چھوٹا بچہ ہے ساتھ میں تو ایک جگہ سے چیزیں اٹھائے ہوئی دوسری جگہ پہ رکھی نہیں جاتی ہے کیونکہ اسی میں بچے میں ہی بیس رہ جاتے ہیں اور چیز ہے نا وہ رکھی نہیں سکتے دوسری جگہ پھر وہ ایک کے بعد ایک کے بعد دھیر لگ جاتا ہے پھر وہ صحیح سے نہیں لگایا جاتا ہے پھر اتمنان سے رات میں بیٹھ کے لگایا جاتا ہے یا پھر جھاڑو لگاتے تھا یہاں پہ دخش بڑا پریشان کر رہا تھا سونے کے لیے میں سے چلے دودھ دے دیتی ہوں تو میں نے بوٹر لگا دی یہاں پہ میرے husband کچھ بات کر رہتے کچھ گھر کے بارے میں کچھ دکھا بھی رہتے ہیں موبیل میں مجھے یاد نہیں ہے اور یہاں پہ میں اس کو چپ کر آنے میں لگی ہوں بڑی یہ چپ نہیں ہو رہا ہے ہم لوگ باہر اس لیے بیٹھے ہیں موسم بہت ہی اچھا ہو گیا ہے اس لیے اور کپڑے دیر سے ڈالیں اس لیے ابھی سوکھے نہیں ہیں تو ان کو بھی اندر کرنا پڑے گا تو یہ دیر میں کریں گے اور دخش کے لیے جھولہ چاہیئے کیونکہ جھولے میں ہی سوتا ہے تو اس لیے اندر ہم لوگ جھکا جانے کا من نہیں اندر بہت گرمی ہے اس لیے جھولے کو ہی باہر لے کر آئیں گے اور اس کو جھولے میں لٹائیں گے اور پھر یہ کچھ منٹ میں ہی چار سے پانچ منٹ میں ہی یہ آرام سے سو گیا تھا یہ سونے کے لیے بہت روتا ہے جب بھی اسے نیند آئے گی تب ہی روئے گا تو بھر اس کو جھولے میں لٹاتے ہیں اور تھوڑی دیکھ جھولاتے ہیں اور یہ سو جائے گا اور یہ آگے یہ میری آدھیا سو گائیز دکھ سو گیا ہے ابھی رو رہا تھا جھولے کے لیے ہی روڑا تھا اور بہت تیتے رو رہا تھا وہ سو گیا ہے بڑے آرام سے اور آدھیا یہ کھیل رہی ہے گاڑی بھیڑا لے کر کپڑے پڑے ہوئے ہلکے سے گیلے ہیں کیونکہ دیر سے ملپ پھیلائے تھے اور پھر بارش ہو رہے گئی تھی بارش پتہ کیسے ہو رہے تھے ہلکے ہلکے سے گیلے ہیں تھوڑی دیر بعد میں اٹھا لوں گے ان کو اور میرے پاس ایک ہماری بہت پیاری سبسکرائیبر ہے ان کا کومنٹ آیا تھا میرا بیٹا دودھ ہے وہ نہیں پیتا ہے بہت کم پیتا ہے رات میں پیتا ہے دن میں بھرکو نہیں پیتا ہے ایسی کو جنہوں نے سمسیاں بتائی تھی تو پہلی بات اپنے ڈاکٹر سے سجیسن جرور لے میں تو اپنا ایکسپیرینس دکھاتی رہتی ہوں ویڈیوز میں بتاتی رہتی ہوں لیکن آپ اپنے ڈاکٹر سے اپنے چائلڈ ڈاکٹر سے جرور سمپک کریں ایک بار اس بارے پہ بھار جرور کریں اور دوسری چیز انہوں نے یہ بھی پوچھے تھی کیا آپ اپنے بچے کو صوریلیڈ دینے لگے ہو تو میرا بیٹا فائیب منت پروس کر جگا ہے یعنی سکس میں چل رہا ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا دھال کا پھانی ایک پالی جیوالا جو پالی جیوالا ویسکیٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا دھول میں ڈال کر دے دیتی ہوں اور کبھی کبھی سکپ بھی کر دیتی ہوں کبھی دے دیتی ہوں لیکن سکس منت کے جیسی میرا بیٹا سکس منت ہوگا تو میں اس کو اور بھی چیزیں دوں گی لیکن آپ جیسے کی آپ کا بیٹا کی پیوری دے سکتی ہیں دھال کو اوبال لیجئے ہلکا سا چھٹکی بڑ نمک ڈال کر اور اس کو میز کر کے چھنی سے چھان کے وہ بھی دے سکتی ہیں ایسی بہت ساری چیزیں جو آپ اپنے بچے کو کھلا سکتی ہیں اگر آپ لوگ بہولیں گے تو سکس منت کے بعد میں میرا بیٹا سکس کرو سکس کا ہو جائے گا تب میں آپ لوگوں ساتھ شیئر بھی کر سکتی ہوں کہ میں اپنے بیٹی کو دے روٹین اور آفٹرنون روٹین اور نائی روٹین کیا رہتا ہے وہ بھی شیئر کر سکتی ہوں لیکن ابھی تھوڑا بھکت لگے گا آپ لوگ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں اور ایک کومنٹ اور آیا تھا میرے پاس کہ پیانکہ اپنے دکس کی جو اٹرسن ریپورٹ ہے وہ دکھائیے گا مجھے انہوں نے کچھ چیز کے بارے پوچھا تھا مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں اسے یہ کہوں گے کہ میری ڈیلیوری جاہر سی بات ہے آپ سب کو پتا ہے میری ڈیلیوری میری سرال میں جھالون میں جلا جھالون میں ہوئی تھی ہم لوگ یہاں سے چلے گئے تھے ساری میری جو ڈاکٹر کی ریپورٹس تھیں جو بھی اٹرسن ریپورٹ سارے یہاں کے تھے بٹ مجھے امیڈیٹلی جانا پڑا اور جو دن میں گئی تھی اسی دن ہی ڈیلیوری ہوئی تھی تو میں سارے یہاں کے جو بھی دکچ کے وہ تھے اٹرسن وغیرہ اور ریپورٹ ڈاکٹر کی وہ ساری چیزیں لے کے گئی تھی تو سب کو س ٹھیک رہا نارمل ہوا بی بی آپ کی چامدے ہیں اور سارے جو بھی ہیں اٹرسن وغیرہ میں وہیں چھوڑ کر ہی چلی آئی ہوں مجھے جورت ہی نہیں سمجھی تو میں یہاں لے کر نہیں آئی ہوں تو اگر میں ان کو جیسے آپ کو پتا ہے میں دیپا والی پہ گھر جانے والی ہوں جب دیوالی پہ گھر جاؤں گی تو میں آپ لوگ سارے جنہوں نے یہ پوچھا ہے آلٹرساون ریپورٹ شیئر کر دوں دکھا دوں لیکن فائدہ ایسنگ نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈیلیوری ہو جائے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے ضرور بتانا اور بس میں اپنے سارے سبسکرائبر سے ساری فرنس سے ہوں گی کہ آپ کے بیبی کو کچھ بھی پرابلم ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے سجیشن جرور لیں ان کو ضرور دکھائیں آپ مجھ سے پوچھیں گے میں اپنا بتاؤں گی میرا پوائنٹ کیا ہو ہے میرے ساتھ کیا رہا میں اپنا آپ بیتی ہوتی ہیں وہ بتاتی ہوں تو وہ ہی بتاؤں گی اور سب بچوں کے سب کے ہرمون ہوتے کچھ بچے دودھ کے ساتھ سولیڈ بھی لینے لگتے ہیں سب چیزیں کر لیتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں کی سکس منت کے بات بھی ریجی نہیں کر پاتے ہیں فوڈ کو تو تھوڑا اور لیٹ سوال ری سٹار ہوتا ہے تو ڈپین کرتا ہے آپ کے بچے کیسے ہیں ملحب ہرمون کیسے ہیں کیسا کھانا پسند کرتے ہیں کتنی جلدی ایکٹیو ہوتے ہیں کیا ہے سب کی فیمیلی ہے وہ بڑھ سکے اور 50 کے تو ہو ہی چکے ہے میرا ٹارگیٹ ہینڈ ریٹ کا ہے تو امید یہ کروں گی جلدی جلدی ہینڈ ریٹ تک پہنچ آئیں گے آپ لوگ بس یہ پراتنہ کرتی ہوں میں آپ سب سے کیونکہ آپ ہی لوگ پر وہ تک پہنچ سکتے ہیں تو چلیے ملتی ہوں بلوگ کے ساتھ میں بابائی